اسلام علیکم میں ہوں ساری دستان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں زکای شرف صاحب کی جو آڈیو سامنے آئے تھی اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ اور بھی آڈیوز ہیں پوری گفتگو ہے اس کے لئے ایک پارٹ تھا جو بتایا گیا تھا کہ محمد رزوان کو کس طرح کیپٹن نہیں بنانا نسیم شاہد شاہد شاہدی کو کس طرح کیپٹن بنانا ہے بابر آزم نے کیا کیا کچھ کیا اس والے سے زکای شرف صاحب اس پارٹ کے اندر بات کر رہے تھے لیکن اوور آل جو ہے پوری آڈیو جو ہے اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں یقینی طور پر آپ لوگ کی نظروں سے نہیں گزرے ہوں گی لیکن اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے زکرش صاحب اور محمد حفیظ جو ہے ان کی بات ہوئی ہے اور محمد حفیظ کا یہ کہنا ہے کہ ایسے وقت میں یہ والی آڈیو سامنے آنا جو ہے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں زکای شرف صاحب سے کہ ایسے وقت میں آڈیو کیوں سامنے آئی ہے حفیظ جیسے گھنٹے آدمی کو اس کی اتنی سی عقل جو تھی وہ بھی گھٹنوں کے اندر ہے یا تو پروفیسر پتہ نہیں کون سا اس کو سمجھتے ہیں لوگ پروفیسر جس نے آڈیو لیک کی ہے وہ زکای شرف نہیں ہے وہ کوئی اور ہے یہ زکای شرف کے خلاف جاری ہے بابر آزم کے بھی خلاف جاری ہے آپ زکای شرف سے شکایت کرتے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ آڈیو کیوں لیک ہوئی ہے اس سے پوچھو جاہل آدمی جس نے لیک کی ہے یہ والی آڈیو اور جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات رائتہ پھیلانے والا جو ہے یہ اس کا کیا دھرا ہے زکای شرف اتنا بڑا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اپنی آڈیو لیک کرے گا اور اس طرح کی سینسیٹیو باتیں جو ہیں وہ لیک کرنے کے بعد جو ہے اس کی صفائیاں پیش کرتا رہے گا اس کے بعد ہوا کیا رزوان جو ہیں ان کے بارے میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اب سوالات اٹھا رہے ہیں محمد حفیظ رزوان کی میٹنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد جب یہ آڈیو سامنے آئی تو بابا رازم اور رزوان سے بھی محمد حفیظ کی باتیں ہوئیں رزوان کو کیپٹن کیوں نہیں بنایا کتنا بڑا گروپ ہے بابا رازم کا یہ والی ساری چیزیں یازو کمپنی سے کون ریلیٹڈ ہے آٹھ کھلاڑی کون کون سے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں اب پریشر پڑا ہے پی سی بی کے اوپر ان آٹھ کھلاڑیوں میں سے ان کا گروپ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آٹھ کھلاڑیوں میں سے اگر آپ نے کپٹان اٹھا دیا وہ کھلاڑی جو ہیں ابھی بھی اپنی معاملہ جو ہے اسی طرح چلا رہے ہیں جس طرح پہلے چلا رہے تھے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے کپٹان تبدیل کرنے سے ان آٹھ کھلانیوں کا ٹیکہ جو ہے وہ اسی طرح قائم ہے بابر آزم اور محمد رزوان جو ہے اسی طرح پی سی بی کو پہلے سامنے سے کرتے تھے اب سائیڈ میں سے کر رہے ہیں محمد حفیظ کے ذریعے محمد حفیظ جیسا کردار جو ہے پی سی بی کے اندر وہ جو ہے وہ انتہائی غلط اپائنمنٹ ہے پاکستان کوئیٹ بورٹ کی اور بہت زیادہ اختیار دیا گئے ہیں اس کو جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان برداشت کر رہا ہے اس جاہل آدمی کی وجہ سے اور یہ جو شخص ہے جس کی وجہ سے تمام تر معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں پہلے ہی کہا تھا کہ جن کھلاریوں کے ساتھ ٹیم کھیل چکی ہے یعنی کہ محمد حفیظ ہوا وہاب ریاض ہوا عمر گل ہوا کامران اکمل ہوا ان جاہلوں کو ان لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے کوئی سینئرز کا تقریباً بیس سال کا فرق ہونا چاہیے جو سینئرز ترین لوگ ہیں ان لوگوں سے پہلے کے جو کھلاری ہیں ان لوگوں کو ٹیم کے اندر شامل یعنی کہ مہین خان جیسے راشد لطیف جیسے جن لوگ کا کوئی سینئورٹی قائم ہے ان لوگ کی دو ٹکی کی عزت ہے کھلاریوں کے سامنے بھی آپس میں ہسی مزاق اور یہ مستی مزاق جو ہے یہ لوگ کرتے رہتے تھے آج ایک دوسرے کے اوپر سل کے بیٹھے ہوئے ہیں ہونا وہی ہے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے اور یہی پاکستانی ٹیم کے اندر ہو رہا ہے سوائے جیت کے آپ ہر چیز کر رہے ہیں ٹور بھی ہو رہے ہیں اب زکاشرہ پوری بس بھر کر جہاز بھر کر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیلیکٹر بھی جا رہے ہیں ہمارے آسٹریلیا وہاں پر پوری بارات جا رہی ہے پورا جہاز بھر کر پوری فیملی جو ہے پہلے ہی گئی میں ساٹھ ستر بندے اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر ہنیمون پیریڈ گزارنے کے لیے اب باقی لوگ بھی جا رہے ہیں پورا جو ہے وہ ایک طرح سے پاکستان کرگیٹ بورٹ سب پوری ٹیم بھی وہی موجود ہے کرگیٹ بورٹ بھی وہی موجود ہے چیف سیلیکٹر بھی وہی موجود ہے ڈیریکٹر بھی وہی موجود ہے سب آیاشیاں کریں گے پیسو کے اوپر اور ہوا فائیو سٹار ہوتل کے مزے لیں گے اپنی فیملی کو گھومائیں گے ہار جیت گئی تیل لینے یہ آپ کی اور میری فکر کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کی اور کسی اور کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے آسٹریلیا میں جیتنا تو بہت ہی ممکن ناممکن سی بات ہے ڈراؤ کرنے کے بعد میں بھی کوئی نہیں سوچ رہا ہے اور جس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا محمد حفیظ اور شان مسود ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کس نے ان کے ساتھ کیا کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ مو چھپاتے ہوئے پھر رہے ہیں میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے ہیں ایسی ہار ان لوگوں کو ملی ہے اور اگر یہی ٹیم ہے اس کے اندر سے آپ کون سا تیر مار لیں گے کون سا کھراریوں کو آپ لے کر آ جائیں گے جو جو ہے وہ اس طرح کی پچس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جیت کیا ڈراؤ کروانے کی پوزیشن کے اوپر آ جائے تو پاکستانی ٹیم نے کیا کیا ہے پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر تین سو ساٹھ رنز دونوں اننگز کے اندر ملا کر لگا بنائے ہیں اور تین سو ساٹھ رنز کی ان کو ہار نصیب ہوئی ہے اس طرح اننگ کی ڈیفیٹ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو ملی ہے لیکن کسی قسم کا کوئی جو ہے وہی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے پی سی بی کی جانے اس نے کہا جا رہا ہے کہ اگلا میٹ جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ جیتنے کی کوشش کریں گے تو شاید ڈراؤ ہو جائے ڈراؤ کرنے کی آپ کی پوزیشن نہیں ہے آسٹریلیا کی ٹیم آپ کو بخشنے کو تیار نہیں ہے اور وہاں پر کوئی بھی ٹیم چلی جائے وہ اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں صرف ایک پاکستانی ٹیم ہے جو اپنی کنڈیشن کا فائدہ نہیں اٹھاتی اور ان کو گھر کے اندر آ کر گندہ کر کر ننگا کر کر مارتے ہیں دوسری ٹیموں والے لیکن یہ وہاں ٹیم ہے جو اپنی کنڈیشن کا فائدہ نہیں اٹھاتی ونہاں ہر کوئی اپنی کنڈیشن کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کے سیریز ہوئی تھی کس طرح حلق میں پھسا دی تھی جیتنے کے لیے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اور وہاں پر سارے سینئر کھلاری موجود تھے لیکن ان سے جیتنے کے لیے جو جس طرح کی جد و جہد کی جاری تھی ایسا پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا پاکستانی جو ہیں بچھے ہوئے ہوں گے بلکل لیٹے ہوئے ہوں گے اور ٹیم ان کے اوپر سے گزرتی بھی چلے جائے گی جیت کے ساتھ ٹروفی اٹھا کر اور پاکستانی جو ہیں شکلیں دیکھ رہے ہوں گے ہم آپ کے نصیب کے اندر یہی چیز ہے پاکستان کے اندر یہی چیز ہے کہ جو کپتان پرفارمز دکھاتا ہے ٹروفی جیتتا ہے اس کا حال جو ہے یا تو وہ جیل میں بیٹھا ہے اس کا جیسا ہوتا ہے یا پھر یونس خان جیسا ہوتا ہے جس نے ٹروفی اٹھائی تھی آج اس کو کسی عمر گل زیادہ اچھا ہے محمد حفیظ زیادہ اچھا ہے کامران اکمل زیادہ اچھا ہے سب سے برا کون ہے یونس خان کیونکہ اس نے ٹروفی دٹھوائی تھی آج وہ ٹیم کے اندر حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بیکار کپتان بیکار کھلاڑی تھا محمد حفیظ بہت اچھا کھلاڑی ہے ہمیشہ جا کر جو ہے وہ ڈیل اسٹین کے آگے ایسا بجھ جاتا تھا ہمیشہ آسٹریلیا کا ٹور جب ہوتا تھا مچل جانسون کے آگے اس کی ہوا خراب ہو جاتی تھی لیکن اس کو جو ہے وہ ٹیم کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے جو سینچریم آردھا تھا اور سارت افریقہ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر اس کو بلکل سائیڈ میں کیا گیا آپ پتہ نہیں ہوگا یونس خان کدھر ہے محمد یوسف کدھر ہے محمد یوسف تو چلیں انڈر نائنٹین ٹیم کی انہوں نے ایک میچ جیتا تھا انڈیا کے خلاف اور اس کے بعد جو ہے وہ بلکل ایسا لیٹے کہ انہوں نے یو ایسے بھی شکست آگئی اور اس کے بعد جو ہے وہ نظر ہی نہیں آرہے پتہ نہیں کہا غائب ہیں یونس خان محمد یوسف صاحب کہ ایک جیت روانے کے بعد باقی بلکل سب کچھ سائٹ ہو گیا دفعہ کریں اس معاملات کو پاکستانی ٹیم کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اب ساری توجہ کیا ہے بھاڑے میں گیا ٹیس میچ ساری توجہ ہے پی ایس ایل کسی طرح بہترین طریقے ہو جائے اور پی ایس ایل کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں کوئی دو ٹکے کے آپ کے بعد ریلو کٹے کھلاڑی وہی جو ہر دفعہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ان کی ٹیم بھی ان کو نہیں لے رہی ہوتی وہ لوگ جو ہیں وہ پی ایس ایل کے اندر موجود ہیں اور نیوز لینڈ کے خلاف سیریز ہوگی ہے پاکستان کی اس کے اندر دیکھئے گا بابا رازم جو ہے اور محمد رزوان جو ہے وہ جس طرح چلیں گے چلیں گے لیکن جو آڈیو لیگ کا معاملہ ہے اس کے اندر محمد رزوان کا جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ محمد رزوان ڈیزرف کرتا تھا ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کا کپتان بننا اس کو کپتان نہیں بنایا گیا اور ایک بیٹ چوائس میری نظر کے اندر ایک بیٹ چوائس ہے شاہین شاہ آفریدی جیسا کھلاڑی جو ہے وہ ٹیم کا کپتان اس سے اچھا رزوان کو ہی بنا دیتے بھائی اگر اسی طرح ان لوگ کی کوئی گروپ جو ہے وہ کسی طرح ٹوٹنے میں تو نہیں آیا نہ ہی کوئی فرق پڑا محمد رزوان کی اندر تھوڑا سے جراسی میں کپتانوں والے فیڈ بھی ہے اس کی فٹنس بھی بڑی اچھی ہے شاہین شاہ آفریدی کا کیا پتا آج کھیلا ہے کل نہیں کھیلا یا اس کو نہیں پتا خورم شہزاد کا ایک ٹیس میچ کھیلا ہے اس نے اس کی پسلی ٹوڑ گئی کس نے اس کو مکہ مارا کہاں وہ گل گا کس کی ذمہ داری ہے یہ کون اس کا ذمہ دارے ایک اٹھتیس آور کرنے کے بعد ایک خراری مہار ہو رہا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری یہ دیکھنا کوئی پاکستان کے اندر بتانے والا نہیں ہے اور یہاں چیئرمنٹ کرکٹ بورٹ کی آڈیو لیک ہو رہی ہے اور وہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہے بتا رہے ہیں کہ اس کا گروپ ہم نے تو دیا آبے گروپ توڑا ہے تم نے تو اس بندے کو تو ٹیم کے اندر رکھا ہوا ہے وہ سارے گروپ کے خلاری جو ہیں وہ تو ٹیم کے اندر ہیں کپتان تم نے چینج کر دیا وہ بھی ان کے اندر اندر آگیا اب آپ نے دیکھا جو ٹی ٹوینٹی ٹیم کا اعلان ہوا ہے اس کے اندر وہ گروپ مسلسل ہاوی ہے شاہین شاہ حضیدی کیا کر رہا ہے بیٹھ کے اس کا وہ گروپ توڑنے میں تو وہ کامیاب نہیں ہوا اب وہ گروپ جو ہے چار پانچ خلاری اگر اس میں سے اس گروپ میں سے ٹیم کے اندر ہیں اور وہی فیصلہ کر لیں گے میچ نہیں جیتنا تو شاہین شاہ حضیدی کیا کر لے گا وہ بھی ہٹ جائے گا اسی طرح وہ بھی اسی طرح زلیل ہو کر باہر ہو جائے گا جیسے بابر آزم ہوا ہے تو پھر اس گروپ کو توڑنے کا کیا فائدہ ہوا یہی آڈیو لیگ کا علمیہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں وہ گروپ تو آپ نے توڑ دیا ابھی اور آڈیوز بھی آئیں گی اس کے اندر یہ پتا چلے گا آپ کو کہ کون کون کیا کیا کچھ کرتا وہ پائے گیا تو یہ چیز ہے پاکستان کے اندر کرکٹ تو آگے نہیں بڑھ رہی باقی سب معاملہ چل رہے ہیں بہترین والے پاکستان کی کرکٹ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کی ٹیم جو بن رہی ہے اس کے اندر یہ والے کھلالی جو ہیں اور احمد شہزاد عمر اکمل اور دیگر کھلالیوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ ہوں گے یا نہیں مجھے مشکل نظر آتا ہے کیونکہ پی ایسل کے اندر بھی یہ آلے کھلالی نہیں ہے پی ایسل انتہائی احمیت کی ٹیم ہے انتہائی احمیت کا ٹورنمنٹ ہے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے اور اس کے اندر اگر کوئی کھلالی زیادہ چل گیا اور وہ اس طرح کی ان کی لائن کے اندر نہیں ہے تو وہ بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے اس لئے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ پوزیٹیو ہوتا ہے مجھے کچھ ہوتا ہوا تو نظر نہیں آرہا اگر آپ کو کچھ نظر آرہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے اندر کچھ پوزیٹیو ہو رہا ہے تو ضرور مجھے بھی بتائیے کا تاکہ میں بھی ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستانی ٹیم جو گئی ہوئی ہے اس وقت آسٹریلیا کسی قسم کے کوئی آسٹریلیا کوئی ان کو ان کے اوپر رحم کھانے کو تیار نہیں ہے تری زیرو کی ڈیفیٹ جو ہے وہ تیار آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے یا تو آپ ٹیم کو نہیں بھیجتے آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسی ٹیمیں سامنے نہیں آئیں گی آپ کے پاس یہ والی ٹیمیں بھی آئیں گی اور آپ کے پاس تیاری کا موقع نہیں ہے آسٹریلیا کو ہرا سکے اس کے بعد آپ کا ٹورنمنٹ آئے گا پی ایس ایل اور اس سے پہلے جو ہے نیوزلینڈ کی سیریز ہے وہاں کیا تیر مات میں کھلا رہی یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ معاملہ جو ہے وہ کافی خراب نظر آ رہے ہیں آسٹریلیا کے اندر جو ٹی ٹوئنٹی ورل کپ ہوا تھا اس سے پہلے پاکستان مختصہ سیریز کے لیے نیوزلینڈ گیا تھا اور وہ سیریز جو ہے وہ پاکستان نے جیتی تھی اب دیکھتے ہیں کہ یہ والی چیز جو ہے یہ والی سیریز جو ہے پانچ میچوں کی سیریز جو ہے وہ شاہنشاہ آفیدی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ پکا کرنا ہے ان کو اپنے آپ کو کیا ورلڈ کپ کے لیے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کپتان بننا کی یا پھر ورلڈ کپ کے لیے ان کو ایک نیا کپتان ڈھوننا پڑے گا تمام تر صورتحال کے اوپر آڈیو لیک وغیرہ یہ سب اس تمام تر صورتحال کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا اپنے دل کی بات اور اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے شیئر کیجئے گا کہ آپ صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ